موسیقی بات اگر کی جائے عصار کی قربانی کی تو اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جس کا ہر تہوار ہمیں لوگوں کی قریب کرتا ہے اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے جس میں حقوق العباد کا ذکر بار بار ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم خوشی بھی بنا رہے ہیں تو وہ بھی صرف ہماری حد تک محدود نہ رہے ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں اور یہی بات اگر دیکھی جائے عید العزا کی تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کے پیچھے لیسن کیا ہے جو پوری امت مسلمہ کو دیا جاتا ہے کہ ہم نے کیسے جب قربانی کرنی ہے تو صرف جانور کی ہی قربانی کا نام بڑی عید نہیں ہے بلکہ اپنا نفس اپنی انا اپنے اندر چھپا ہوا کینا بغض اس کو بھی دور کرنا ہے ہم نے کیسے جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں کیسے خوش ہونا ہے یہ ہے عید کی ریل سپیرٹ ہم نے یہ سوچا کہ جہاں ہم سماج کے اندر مختلف سماجی روئیوں پر بات کرتے ہیں کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ عید کو کس طریقے سے منایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے مگر جب بکرہ عید آتی ہے یا عید الازہ آتی ہے تو کیا ہم صفائی کا خیال رکھتے ہیں اس طرح کے بہت سے سماجی روئیوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے عید کا دین ہے خوشیوں کا دین ہے لیکن اس کے ساتھ آج کے دن ہم خود کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کریں گے میرے پہلے مہمان ہیں میرے بہت پیارے بھائی عمران بشیر صاحب جو کہ ریلیجس سکولر ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں عید الازہ ہے کیا اور اس کے پیچھے چھپا مقصد کیا ہے السلام علیکم عمران بھائی وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بہت شکریہ وقت دینے کا اور بہت بہت عید مبارک آپ کو آپ کے گھر والوں کو خیر مبارک بہن آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور جو بھی دیکھنے والے ہیں سب کو بہت بہت عید مبارک بہت شکریہ عمران بھائی بتائیے عید الازہ کیا ہے اور ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتی ہے دیکھئے بہن اگر ہم عید الازہ کا لفظی ترجمہ ہی سمجھ لیں تو معاملہ سارا حل ہو جائے عزہ تضحیہ سے نکلے ہے تضحیہ عربی میں کہتے ہیں قربانی دینے کو قربانی خالی جانور زبا کرنے کو نہیں بلکہ اپنی مرضیات اپنی خواہشات کو قربان کرنا جیسا کہ جنت میں جب جنتی چلا جائے گا تو ایک شخص جنت کے بڑے عالی مقام پر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اللہ مجھے آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو اپنے محبوب کے قدموں میں پوچائے اور وہ دوسرے سے سوال کرے گا آئی ندر آجاتو کفیل جنہ بے جن آپ کو کون سا مقام ملائے تو جو اوپر والے درجے میں ہوگا وہ کہے گا کہ میں جنت کے سب سے مقام پر ہوں اور اس کی وجہ یہ بتائے گا کہ میں اوپر اس لیے آئے کہ اسی سے نکلا ہے میں اس پہ یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ اپنی ذات کی قربانیاں کرتے رہے اپنی خواہشات کو دباتے رہے دوسروں کو ترجیح دیتے رہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے مخلوقِ خدا کی جو آپ خدمت کرتے رہے اس کی برکت سے آپ کو اللہ نے بڑا رتبہ اور مقام دیا اور میں نیچے رہ گیا اس لیے عید الازحاق کا لفظی تذہیمہ یہ ہے کہ تذہیہ قربانی کرنا اور عیدِ قربان بھی ہم اس کو کہتے ہیں قربان کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ قربانی کرنا قربانی عام طور پر جیسا کہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ ہم جان پر زباہ کرنے کو کہتے ہیں تو قرآن پاک میں اس کی نفی آئی ہے کہ لین ینا لاللہ لطومہ جیسے کہ آپ نے بات فرمائی تو اس سے مجھے وہ آیتِ مبارکہ یاد آئی کہ اللہ کے ہاں نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے تمہارے اندر جو اندر کے جذبات ہیں جو اندر کا تقوی ہے جو احساسات ہیں میرے مخلوق خدا کے لیے میری بندوں کے لیے مخلوق خدا کے لیے وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے اس لیے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام اس موقع پر کیا کرتے تھے تو ساری زندگی دو قربانیاں دیا کرتے تھے سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ پوری امت کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں دی ان کی نیت کر کے ان کو بھی سوا پہنچے ان کا معاملہ بھی حل ہو جائے اس لیے ایدر ازہا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے احساسات کو دواتے ہوئے دوسروں کے احساسات کو دیکھنا ہمارے گھر میں اگر ظاہری طور پر جو گوشت بن رہا ہے کیا ایسے لوگ بھی ہیں میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ چھوٹا بچہ غریب بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ جو اید الازہا آتی ہے بکرے آتے ہیں اید آتی ہے خوشی آتی ہیں کیا یہ غریبوں کے گھروں میں بھی آتی ہیں کہ صرف امیروں کے دوروں میں آتی ہیں تو اس لیے ہم نے اس قربانی کے اندر غربہ کو شریک کرنا ان کے احساسات کو ان کو ساتھ دے کے چلنا یہ انتہائی ضروری ہے یہ والا پہلو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس گنجائش ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو لیکن وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے تو اس موقع پہ میری بہن ہمیں دوسروں کا احساس دوسروں کے جذبات کو سامنے لکھنا یہ انتہائی ضروری پہلو ہے یہی میں اس پہ ارز کرنا ہوں عمران بھائی جس طرح تقسیم کی بات ہوئی کہ جن کے جو صاحب استطاعت ہیں جو قربانی کر رہے ہیں کیا وہ واقعی جانتے ہیں تقسیم کا طریقہ کیا ہے آپ تھوڑا سا اس کو بریف کریں کیونکہ ہمارے ہاں ایک سماجی رویہ یہ بھی ہے جسے بہت سے لوگ اگری کریں گے کہ گوشت کا بہترین حصہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ہم اس کو فریز کر لیتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے کیونکہ قربانی کی ہے تو اگلے کچھ مہینے آرام سے ہم یہ گوشت پکا کر کھائیں گے ہم ٹرو ایسنس بھول گئے ہیں کہ بہترین حصہ آپ کے لیے نہیں تھا بہترین حصہ بانٹنے کے لیے تھا اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا عمران بھائی جی بہن حکم تو یہ ہی ہے کہ کم از کم اس کے تین حصے ضرور کیے جائیں ایک غرابہ کے لیے سب سے پہلے غریبوں کا حق ہے دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کے لیے چاہے ان کے گھر میں قربانی ہوئی بھی ہو پھر بھی ہمیں گوشت بیجنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تھوڑا بیج رہوں زیادہ بیج رہوں اور تیسے نمبر پر آپ اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جو بڑے لوگ ہیں جو اللہ کے قرب کے وی آئی پی لوگ ہیں اللہ ہمیں بھی ہوں گے جوتے سیدھے کرنے والوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرمائے ہمیں ایسے کیا کرتے تھے کہ سارا کا سارا گوشت ہی دوسروں میں تقسیم حالانکہ اجازت ہے کہ سارا گوشت بھی آپ گھر میں سکتے ہیں لیکن فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام تو اپنے لخت جگر کو زبا کر رہے ہیں وہ اللہ کے سپورت کر رہے ہیں ہم ایک قربانی کا بکرا بھی اللہ کے ہاں اور اللہ کے بندوں میں تقسیم نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا قربانی کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ موسیقی 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 کیجئے تو انہوں نے اپنی بکریوں کو قربان کیا پھر اگلے دن پھر خواب آئی کہ نہیں اس سے زیادہ قیمتی چیز کو قربان کیجئے تو پھر جانور کو قربان جو اونٹ وغیرہ تھے ان کو قربان کیا پھر آیا کہ نہیں سب سے قیمتی چیز کو پھر اللہ نے دل میں ڈالا کہ ہاں سب سے قیمتی چیز ہے میرا بچہ ہے وہاں وہ بچوں کو قربان کر رہے ہیں یہاں ہم تھوڑا سا گوشتی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آج تک کتنا گوش کھا لیا خدارہ آج کی آج عید کا دوسرا دن ہے آج ہم یہ نیت کریں کہ جو ہم نے فریزوں میں فریز کر لیا ذرا نکلے بار ساتھ ہوں میں لگ بیسیوں نہیں سینکرونی ہزاروں لوگوں کو جانتا ابھی میں نے لسٹیں بنائی اور الحمدللہ اس پر نکلا ہوا تھا یہ شو کا معاملہ سامنے آ گیا تو اس میں میں نے اپنے جو ہماری ٹیم انگ کو بھیجوا دیا کہ لسٹیں میں قیادہ بنائی ہیں ان بیوہ خواتین کی جن کے گھروں میں عید والے دن بھی دال پکی ہے اور ہمارے فریزر جو ہے وہ پیک ہوئے دارہ تھوڑا سا اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ابراہم علیہ السلام تو اپنی سب سے قیمتی شاہ قربان کر رہے ہیں جانوروں کو اونٹ کو گائے کو سب چیزوں کو لیکن حکم آیا کہ نہیں آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے اور وہ تھا اسماعی اسماعیل کا نفذی ترجمہ ہے سم اور ایل سے یہ مرکب ہے جس کا ترجمہ یہ بانتا ہے کہ رب نے سن لی روئی ہوئی دعاوں کا نتیجہ کیا بات اسماعیلہ میرے روئی ہوئی دعاوں میں ستر سال کی عمر میں مانگنا شروع کیا پہلے سے مانگتی آرے تھے رب ریحب دیکھتے سال نہیں اور چھ سی سال کی عمر میں جا کے بیٹا نصیب ہوتا ہے جس کا نام اسماعیلہ کا کہ میری روئی ہوئی دعاوں کو رب نے سن لیا سماع سماع سے ہے سمع سمی اللہ حمیدہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز میں تو یہ اسی سے ہے کہ اللہ نے سن لی اور سن کر ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس بچے کو زبا کیا جا رہا ہے اور ساتھوں زمین آسمان پڑھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا امتحان اور آج ہم تھوڑا سا قربان نہ کریں تو پھر اپنی نسبت ان کے ساتھ کس کہکتیں ہم عمل کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری جو اہم بات کہ ہم گندگی کو روڈوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں اپنے گڑوں کے باہر کھانتے ہیں خدا رہا ان بیماریوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے دوسروں کو بچانا ہے حضور رضی اللہ پر اتنا احتمام فرماتے تھے عید تو سال میں ایک دفع آتی ہے پورا سال کسار جو حضرات سے گوشت کرنے والے ان کو اجازت نہیں تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر گوشت زبا کریں یا دکان ڈالیں مدینہ کی شہر کی حدود سے باہر دکانیں ڈالیئے جی کہ اس کی جو بھی معاملات ہیں وہ شہریوں کو تنگنا کریں اس حد تک نظام بنائے اور لکڑی کے اعتبار سے بھی بقیدہ شاپر بنوائے چونکہ لکڑیوں کا وہاں سلسلہ سوکے چلتا تھا کہ لکڑیوں کے اعتبار سے جو لے کے آئے گا اس کے لئے بقیدہ شاپر بنوائیں گے تھیلے بنوائیں گے کہ تاکہ شہر میں کسی قسم کی ایک بھی چھوڑی سی گندگی کا چھوٹی سی گندگی کا ذریعہ نہ بنے کوئی بھی عمام تو ہمیں بھی اس کا احتمال چاہیے ہم پوری پوری اونٹ کی اوجری اپنے گھر کے باہر یا کسی کے گھر کے باہر تھوڑی سی خالی جیگہ سپیس دیکھی ہم نے اپنی جان چھوڑائی تو یہ نیکی برباد نہ لازم کہ ادھر سے قربانی کر کے نیکی کمالی اور ادھر سے دوسروں کو عذیر دے کے نیکی اپنی خراب کر صحیح کا آپ نے عمران بھائی بہت اچھی بات کی آپ نے اور آپ نے تینک یو سو مچ آپ نے اتنے تمام چیزوں کو ہائلائٹ کر دیا ہمارے تمام سباجی رویوں کو بات پھر وہی ہے ہم عید کی خوشیوں میں یہ بھول جاتے ہیں کہ عید کا مقصد عید کا پیغام کیا ہے بات پھر وہی ہے کہ اگر قربانی کے دن بھی اگر ہم نے اپنی ذات اور اپنے نفس کی قربانی نہیں دی تو اس گوشت کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے ساتھ والے یا ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ہمارے سٹاف اگر ان کے گھر بھی عید کے دن ڈال پک رہی ہے اور ہمارے ہاں فریزر گوشت سے بھرے ہیں تو ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہم ملیں گے کچھ اور بہترین مہمانوں سے ہمارے ساتھ رہے گا پی ٹی بی کے سارے ویورز کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک یہ کووڈ نائنٹین کا زمانہ ہے اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اید کیسے مناتی ہیں آپ بہت ساری گھرلو ریسپیز کے ساتھ گھر میں سو کی سارے دن آج کل آ رہے ہیں ماسک I think it's plastic or something آج کل آ رہے ہیں پھر switch لگا ہوئے ہیں جب نہ بولنا ہو تو switch off کرنا جب میں ڈانس کرتی تھی تو پورا کھت ہلتا تھا جی جی بہت میں نوٹکتی ہی کلی کرا رہے میں نچا سایی رات اید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے لارے ہیں ایک برانڈ نیو شو دیکھنا مت بھولیے گا بھولیون بیتی 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 ہو ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سماج جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت اید مبارک عدیش کا اید کا دوسرا دن ہے آج اور جہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں وہاں آج ہمیں اپنے کچھ سماجی رویوں کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے آج کے دن ہم نے بہتر انسان بننا ہے یہ عزم یہ پرامس ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے اپنے بڑوں سے کرنا ہے بات اگر کی جائے قربانی کی عید کی تو آج ہم خراج تحسین پیش کریں گے اور سلام پیش کریں گے ان تمام پاکستانیوں کو جو کہ لوگوں کے کام آتے ہیں لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور جو شاید سامنے نہیں آتے جو ڈھکے چھپے کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم ان انسانگ ہیروز کو آج کے دن سیلیبریٹ کریں عید کے دن سیلیبریٹ کریں میرے مہمان ہیں عبدالشکور جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن سے جن کا تعلق ہے کئی سالوں سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جیسا کہ نام ہے الخدمت آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی عید کیسی گزر رہی ہے اور بقرہ عید پر کیا احتمام کرتے ہیں کیسے لوگوں تک گوشت پہنچاتے ہیں اسلام علیکم جیو علیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں عبدالشکور صاحب آپ خیریت سے بہت بہت عید مبارک آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا اور میری طرف سے سارے سامین کو اور ناظرین کو بھی عید مبارک بہت شکریہ عبدالشکور صاحب آج عید کا دن ہے دوسرا دن ہے عید کا اور ہم بات کریں عصار و قربانی کی نہ صرف یہ کہ ہم تمام خوشیاں اپنے لئے سمیٹیں بلکہ جو خوشیاں اور نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں وہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جو ڈیزرف کرتے ہیں آپ کتنے سالوں سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جی ہم کوئی انیس سو بانوے سے الخدمت فانڈیشن ریجسٹر ہوئی اور الحمدللہ تب سے اس کام کو کر رہے ہیں سیلاب ہو زلزلہ جو آیا تو اس میں ہم نے بہت کام کیا گھر بنائے لوگوں کے مریضوں کے لئے ہسپتال بنائے سیلاب میں کشتیاں لے کے گئے پانی سے لوگوں کو اور اسی طرح جب آئی ڈی پیز کا کرائسز ہوا اور بہت سرے لوگ مہاجر ہو کر بنو اور باقی جگہوں پہ پہنچے تو الحمدللہ الخدمت کے والنٹیئرز نے وہاں پہنچ کے ان لوگوں کی جو مدد بھی ہو سکتی تھی پورے ملک سے جمع ہو کر اس طرح کے کام کیے ابھی جو کرونا ہے تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارے آپ کے علمے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور مین میڈیا پہ بھی کہ ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں ہمارے ورکرز نہ پہنچے ہوں بہت خوب مجھے بتائے گا عبدالشکور صاحب کہ یہ کیا جذبہ یہ کیا پیشن ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں جس کو دیکھیں کہتے ہیں نفسہ نفسی کا دور ہے ہر ایک کو اپنی فکر ہے اپنی پڑی ہے ہر کوئی اپنی بھلائی چاہتا ہے اس نفسہ نفسی کے دور میں یہ کیا جذبہ اور پیشن جو آپ کو دوسروں کے کام آنے کے لیے آپ کو فورس کرتا ہے یا آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں پوری دنیا میں یہ کام کرتی ہیں انسان بنیادی طور پر جو ہے اس کی اصلاً ٹریننگ کر کے اگر کسی مقصد حیات کا بتا دیا جائے تو وہ اپنے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ جو سیدنا ابراہیم کی کہانی ہے نا جن کو ایک مقصد سمجھ آ گیا اور وہ اپنے بال بچے جو ہیں وہاں سہرا میں چھوڑ کے آ گئے صرف اللہ کے بھروسے پہ اور کوئی خوف نہیں تھا ان کے دل میں کہ میں یہ کیوں کر کے آیا ہوں تو یہ مقصد جب بندے کو سمجھ آ جائے تو اس کا ہر فرد جو ہے وہ اس کام کے لیے آگے نکلتا ہے اور وہ پھر سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے آپ اندازہ کیجئے یہ جو الخدمت کا والنٹیرز کا نیٹورک ہے لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں کے جارے ہوتے ہیں اور ہمارے ورکرز جو ہیں یہ گھروں گھروں میں پہنچ کر اپنے گوشت کے پیکٹ بنا بنا کے اسے گھر گھر میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو فیملی میٹنگ جس میں آپ ٹکے بنا کے کھاتے ہیں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ان ورکرز کو جو لوگوی کی خدمت کا کام کر رہتے ہیں آتے ہیں تو بہت سکون سے انہیں نید آتی ہے اپنے گھر میں ملتے ہیں تو سارے لوگ خوش ہوتے ہیں کیا بات ہے تو یہ جو جذبہ ہے اصلاً یہ اللہ ودیت کرتا ہے لیکن تنظیم میں انسان اور باقی لوگ اس کو بڑاوا دیتے ہیں اور یہ کام اسی طرح ہوتا ہے بہت خوب عبدالشکور بہت پیاری بھائی آپ نے بات کی مجھے یہ بھی لگتا ہے عبدالشکور صاحب کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں جو ظالم ہیں شاید اس سے اس طرح سوال نہیں کیا جاتا اس کو question نہیں کیا جاتا اگر کوئی بے لاؤس اللہ کے لوگوں کے کام آ رہا ہے ان کی خدمت کر رہا ہے اس کو اس سے سوال کیے جاتے ہیں اور اس سے یہ پوچھا جاتے ہیں کہ یہ شخص جو بہت اچھا ہے یہ اتنا اچھا کیوں ہے کبھی آپ کو ایسے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں اصل میں اس پورے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے فلسفہ یہ ہے کہ جس بیری پہ میٹھے بیر لگے ہوں گے پتھر اس پہ آئیں گے اور یہ ناگزیر ہے لیکن یہ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ آپ جو خیر کا کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کو پھولون کے ہار پہنائے جائیں گے آپ کو ایوارڈ دیے جائیں گے آپ کے لیے گلدستے آئیں گے یہ مطلب ہی نہیں ہے دلکل یہ تو ہمیں اللہ سے لینا ہے جب بھی اللہ دے گا انشاءاللہ اس کو وصول کریں گے انشاءاللہ اصل میں تو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں کتنے انسانوں تک آپ اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پہنچ رہے ہیں دلکل اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو سوالات تو ناگزیر حصہ ہے میں اگر تاریخ کے بعض پہلوں کو دیکھوں تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ فتح مکہ کے بعد جنگ ہوئی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا ناو مسلموں کو مکہ والوں کو تو بہت سرے لوگوں نے کہا یار اتنے سالوں سے ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ نے مال تقسیم کرنے کا موقع آیا تھا آپ نے انہیں دے دیا تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا دو چوائس ہیں آپ اس میں سے کوئی ایک لے لیجئے مال میں ان کو دے رہا ہوں جو مکہ سے ساتھ شامل ہوئے تھے اور میری زندگی آپ کے ساتھ ہے آپ چاہیں تو اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں تو لوگ دھارتے ہوئے چیخیں مارتے ہو خوشی سے باہر نکلے کہا یہ سیکنڈ چوائسہ میں قبول ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں تو جذبہ پروان چڑھانا یہی اصل میں قوموں کا مسئلہ ہے اچھا پاکستان کا ایک بہت خوبصورت پہلو یہ ہے آپ یہ دیکھئے چاہے اس میں ایدی نے کام کیا ہو چاہے اس میں اخوت نے کام کیا ہو چاہے اس میں الخدمت کے ورکرز نے کام کیا ہو یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا انڈیا اور بنگلہ دیش خاص طور پر بنگلہ دیش کی بات کروں گا وہاں ڈاکٹر یونس نے ایک موڈل دیا لوگوں کو قرض دینے کا اور بڑے پیمانے پر قرضے دیئے اور اس کو نامینیٹ بھی کیا گیا نوبل پرائز کے لیے لیکن وہ 32% سود چارج کرنے والا ادارہ تھا اچھا پاکستان نے اخوت نے کام شروع کیا زیرو سود کے ساتھ بلکل اور الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک پہنچے ہیں بے شک اچھا یہ جو یہ جو کام ہے پاکستانیوں کے اندر جذبہ یہ بے پناہ ہے جو پذیرائی اس میں لوگ دیتے ہیں یہ جو ابھی عید قربان گزری ہے میں اسے کمپیر کر رہا تھا پچھلی عید سے تو پچھلی عید پہ جتنے جانور زبہ ہوئے ہیں ہمارے ذریعے سے اس عید پہ اس سے دو گناہ زیادہ زبہ ہوئے ہیں اور ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کریں یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ تین دن تک رہتا ہے تو الحمدللہ وہ ایک بہت یعنی پاکستانی قوم امیزنگلی خوبصورت قوم ہیں اگر اسے لیڈرشپ مل جائے اور اس کے لیے وہ صورتیں بن جائیں جس کے نتیجے میں اس کو متحد کر کے آگے لے کے چلا جا سکے اچھا آپ کے وساست سے ایک شاہ میں حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر سلاٹر ہاؤسز کی بہت بڑے پیمانے پر کمی ہے لاہور میں ایک گورنٹ کا سلاٹر ہاؤس ہے ایک منٹی سے آگے کوئی ستر میل کے فاصلے پر نسبتاً چھوٹا ہے باقی سارے شہر خالی کے خالی پڑے ہیں دنیا بھر میں اب سلاٹر ہاؤس کے بغیر ہوئی نہیں سکتی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنٹ اس پہ تھوڑا سا توجہ دے گرمی کے اس موسم میں جب آپ گائے کو زبا کرتے ہیں اور اس کے گوشت کو کاٹ کے رکھتے ہیں تو اگلے چھ گھنٹے میں اگر وہ پہنچ نہیں سکا لوگوں تک تو وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سلاٹر ہاؤسز کو انٹریڈیوز کرنا اگر اگلے ایک سال میں حکومت پرائیویٹ پابلک پارٹنرشپ کے ساتھ یہ کام کرے اور سارے بڑے شہروں میں یہ سلاٹر ہاؤسز بن جائیں تو الخدمت اس وقت لاہور میں سلاٹرنگ کر کے یہ وہ جو سلاٹر ہاؤس ہے کوئی تقریباً ہزار ایک لگ بگ گاؤں کو وہ پھر چل کر کے پھر ان کو پیسز بنا کے اور جہاں تک پہنچ سکتے ہیں پیکجز میں ہم کوشت پہنچا رہے ہیں ساف ستھرا ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن کاش یہ موقع ہمیں پورے ملک میں مل سکے اور ہم اس کو اسی بڑے پیمانے پر کر سکیں جی ایم شور عبدالشکور صاحب کہ آپ کا پیغام گورنمنٹ تک پہنچا ہوگا اور بات پھر وہ یہ یہ وہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں جو کہ آن گراس روٹ لیول کام کر رہے ہیں آن گراونڈ کام کر رہے ہیں بہت ضروری ہے کہ اگر ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے جو آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں عبدالشکور صاحب اگر ہم سماجی روئیوں کی بات کریں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جیسا کہ ہم نے بریک سے پہلے بھی بات کی کہ عید قربان کے اوپر بھی ہم اپنے نفس کی قربانی نہیں دے پاتے ہم جو اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں ہم اس کو ڈیزرونگ لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہم اپنے فریزر بھر لے دے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کو آپ انفارچنیٹ ہے دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں یعنی کہنے کے لیے تو خیر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کل پر سو میں ایک لطیفہ نماز چیز سن رہا تھا اس بندے نے ویڈیو شیئر کی اور کہا کہ حکومت کو یہ جو عید کے تین دن ہیں اس میں واپڈا سے کہہ کے بجلی بند کرا دینی چاہیے تاکہ کسی گھر میں فریزر نہ چلے جو گوش زبا ہو رہا ہے پھر ناگزیر ہوگا کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے لیکن اس کو دونوں طرح دیکھیں نا آپ یعنی ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو اپنی نمود و نمائش کے لیے رمضان کے اندر بڑی بڑی افطار پاٹنے رکھتا ہے اور بڑے ہوتلوں میں جاتا ہے اور پانچ پانچ سو ہزار ہزار بندوں کو جمع کرتا ہے تو وہ اصل میں افطار نہیں کرا رہا ہوتا وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا انسان ہے نہ وہ ثواب ہے اس میں نہ کوئی اور چیز ہے اچھے اس کے بلکل برقس لوگ ہیں جو بسوں کے اڈے ہیں جو رستے کی جگہیں ہیں وہاں چارپائیاں اور کارفٹ بچھا کے الخدمت جیسے لوگ تو وہاں پانچ پانچ سو ہزار ہزار لوگوں کو جو مسافر ہیں جو گزر رہے ہیں بچارے جن کو کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے تو وہ بھی موجود ہیں تو میں سے تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو خاص طور پر نیکی کے کام ہیں پاکستان کے ہر طبقے کے لوگوں کو یہ فکر کرنی چاہیے اس کو نمود نمائش سے بچائیں اور ان تک پہنچیں جو فی الواقع اس کے مستحق ہیں اگر خود نہیں پہنچ سکتے تو پھر آرگنائزیشن کا سہارا لیں اصل میں تو بندوں کو خود جانا چاہیے اب اس وقت آپ دیکھئے شہروں کی آبادیاں عجیب ہیں جب ہم بچے تھے تو ایک گاؤں میں کچھ امیر گھر ہوتے تھے کچھ غریب گھر ہوتے تھے اور ان کے درمیان کو بہت فاصلہ نہیں ہوتا تھا امیر آدمی گزرتے ہوئے غریبوں کو بھی دیکھتا تھا اور غریب امیروں کو بھی دیکھتا تھا اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ یہاں بحریہ ٹون بن گئے ہیں یہاں بڑے بڑے گلبرگ اور وادل ٹون بن گئے ہیں اور ایسی آبادیاں بنی ہیں لوگ کہتے ہیں ہم دینا تو چاہتے ہیں اپنے اڈوس پڑوس میں لیکن کوئی بندہ ہی قریب نہیں ہے تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال اس لیے پھر نئے دور میں آرگنائزیشنز کام آتی ہیں تو لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر ان کے ہاں تقسیم کا عمل نہیں ہو سکتا یا ان میں یہ حمد نہیں کہ وہ باہر نکل کر غریبوں کی بستیوں تک پہنچیں تو جینون آرگنائزیشنز جو یہ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ لنک اپ ہوں وقت سے پہلے اور بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ گوشت ہوگا اور ہم فلان جگہ پہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ورکرز ان کو پہنچائیں گے یہ بہت اہم ہے کہ ہم سوسائیٹی کے دونوں طبقات کو بریج کریں اور یہ بریج کرنے کا کام الحمدللہ الخدمت بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے بہت بہت شکریہ عبدالشکور صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کاموں کو قبول کرے آپ کی کاوشوں کو قبول کرے اور تھانک یو سو مچ آپ لوگ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کو آپ کی تمام خدمات کو ہم بریج کے بعد ملیں گے کچھ اسی طرح کے باکمال لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا ہم جس اہرہ میں کھیلے نا شاید پاکستان کا وہ ٹائنگ تھا جس میں تاثب نہیں تھا عمران خان کو چاہیے تھے لیڈرز وہ مجھ سے ملے وہ کہتے ہیں نیا بال کرتے ہو تو میں نے کہا جی کرتا ہو تو میری ذرا بال پھینکا پہلا ہوگا میری ٹیم میں بابر آزب اور سعید انور جو ہے اوپنر ہیں زہیر عباس صاحب نمبر تین فرسو آف گریٹنس مجھے نظر آتی ہے دو میں عمران بھائی کے بعد جانے کے بعد بہت کچھ ہوا ہے یہاں 2014 کے بعد حفیظ کو بھی قبضانی سے نہیں ہٹانا چاہیے تھے کیونکہ وہ بولڈ آدمی ہے سوال کرتا ہے کیری کسٹنک تو میں بھاگنے سے پہلے اس کو پتا ہوتا تھا تو میرے بال کہاں کرانی ہے بہت لمبا چکہ مارتا ہے موسیقی 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 بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج اور دوبارہ سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو بہت بہت عید مبارک عید کا دوسرا دن ہے اور آج نہ صرف ہم اپنے رویوں کو بدلنے کی بات کریں بہتر انسان بننے کی بات کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بہترین پاکستانیوں سے بھی ملوارے ہیں ایسے پاکستانی جو اپنی خوشیوں میں دوسروں کی خوشیوں کو نہیں بھولتے جو اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں بات اگر کی جا عصاروں قربانی کی لوگوں کے کام آنے کی تو ایسے بہت سے باکمال پاکستانی موجود ہیں جو کہ خاموشی سے اپنا کام کیے جا رہے ہیں خطپند خلق کے اوپر انہوں نے پوری زندگی وقف کر دی میری اگلی مہمان میری بہت پیاری آپا پروین آپا نے ہمیں بھی جوئن کیا ہے کراچی سے جو کہ کھانا گھر چلا رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے آئیے پروین آپا سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم پروین آپا اور بہت بہت عید مبارک بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی عید کی خوشیہ مبارک کریں آمین پروین آپا کیسی عید گزری کھانا گھر میں کتنا رشت تھا کتنے لوگ آئے آپ کے پاس کھانا کھانے بات سری ہے کہ ہم اس عید پر پچھلے کئی سالوں سے صرف یہ کرتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہم نے راشن وغیرہ تقسیم کر کے جو ہمارے پاس قربانیاں ہوتی ہیں جو لوگ گوش دے کے جاتے ہیں اس قربانیوں کو کروا کر پھر پیٹھر چنا کر غریب بستیوں میں خود جا کر ہم تقسیم کر کے آتے ہیں تاکہ لوگوں نے جو آج کی مہنگائی میں نہیں کھایا ہوتا ہے گوش پیر پر کے ان کو اتنا گوش دیا جائے کہ وہ سیر ہو کر کھا لیں کچھ ہو جائے کہ ان کو کھانا اور راشن کے ساتھ گوش بھی مل رہا ہے بہت خوب پوینہ آپا میں تو جانتی ہوں کھانا گھر کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا وہ کیا واقعہ تھا جس کے بعد آپ کو یہ لگا کہ جہاں لوگ بڑی بڑی چیزوں کے لیے روتے ہیں وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے سماج کا حصہ ہے جن کو شاید ایک وقت کھانا بھی میسر نہیں ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو بتائیے کھانا گھر کا سلسلہ کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا یہ دو ہزار دو جنوری میں ہم نے کھانا گھر کا آغاز اس وقت کیا تھا جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے خامییں شروع ہوئیں تھیں اور لوگ منشیات کا استعمال خودکشی کا رجحان یہ سب چیزیں ہو رہی تھی سٹریٹ کرائمز بہت ہو گئے تھے تو یہ تو شروع سے تھے لیکن دو ہزار دو میں جب میں نے آج کیا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ وعداتیں بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں تو بس اس کے بعد ہی جو ہے ایک واقعہ ہوا ایک ماں نے اپنے دو چھوٹے بچوں کو مار دیا مہد اس لیے کہ وہ دو دن سے بھوکے تھے تو ماں میں کسی بھی پیمان پر کسی بھی میار پر کسی بھی مرحلے پر ماں کو نیچہ نہیں ثابت کر سکتی ماں کا درجہ بہت بلند ہے تو کس مجبوری کے تحت تو اس نے اپنے بچوں کو مارا ہوگا تو بس وہی ایک لمحہ تھا جس میں میری زندگی تبدیل کی میرے مشنز جتنے میری خواہش ہیں کہ سب دم توڑ گئیں اور بس یہی خواہش گئیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ان کے لیے کھانے کا انسام کروا دے ہمارا کوئی ایسا بیک گراند ہونی تھا والدہ نے بہت اچھی تعلیم تدریہ دی تھی تو حضبن بھی اللہ نے بہت اچھے کیا تھے پہلا کا شکر ہے ہزاروں روکھوں تھے اچھے تھے لیکن جب کھانا گھر کا آغاز کیا تو اس وقت ہم نے دس ہزار روپے اٹھ پر انویس کیا تھے اس کے تندور لگانے میں ایک تیبل اور چھے گوشیا تھا اب برطن کچھ تو یہ اس وقت ہو جاتا تھا لیکن الحمدللہ آج اس کو انیس سوا سال بھی آدھا گزر گیا ہے تو شکر ہے اللہ نے ہم جیسے مطلب ہماری کوئی ستار نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اللہ تعالی یہ کام ہم کے لے رہا ہے ہم اس رب کے شکر گزارے ہیں ہم اس پیدا کرنے والے کے شکر گزارے ہیں یہ ہمارا کوئی کوئی چیز نہیں ہے لیکن کھانا گھر کام کر رہا ہے ہزاروں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا بہت خوب پروین آپا جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ تعالی آپ سے ایک کام لے رہی یہ بات جاننا بہت ضروری ہے ہماری خوش نصیبی تب ہوتی ہے جب اللہ بہت سے لوگوں میں سے ہمیں چنتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے کام ہمیں ہمارے ذریعے لے سکے بات پھر وہی ہے کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے لیکن وہ اپنے بندوں کو آگے رکھ دیتا ہے یہ اس کی شان ہے آپا اپنے بات کی بڑے لوگوں کی یا ایک سوشل سٹیٹس کی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس دنیاوی طور پر بہت کچھ ہے جو شاید کرنا بھی چاہتے ہوں لوگوں کی مدد مگر نہیں کر پاتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اِنَّا مَلَا مَالُ بِن نِيَات کیا یہ کام اللہ ان سے لیتا ہے جن کی نیت ایسی ہے یا اللہ تعالی بس توفیق دے دیتا ہے تو پھر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے بات صحیح ہے ہمارا دل جو ہے جو ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دیکھیں ہمارے بہن بھائی ہیں جو اللہ نے ہمارے رشتے جو رہے ہیں بہن بھائیوں کے لیے ان سے بہت محبت ہے لیکن اللہ اور اللہ کا حصول کہتا ہے کہ میرے بندوں سے محبت کرو کیا بات ہے جب آپ میرے بندوں سے محبت کرو گے تو راکتے بھی کھولوں گا کامیابی بھی دوں گا بہت ساری یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن اللہ کی توفیق نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ لوگ پروانی کریں لوگ راشن دیں لوگ اپنے بھائی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم محبتوں کی طرف دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ملینئر کے لوگوں کی طرف دیکھیں کہ ہاں بھائی آئیں گے نہیں آپ پہلا قدم اٹھائیے اللہ کو کامیابی دے گا اور آپ کی نیت بھی دیکھے گا اور یہ انیس سال میں نے جس طرح گزارے میں تو بہت بہت زیادہ شکر گزاروں اور اب کی اللہ نے ایک عام پاکستانی خاتون کی کھانا گھر کو انیس سال سے چلا رہا ہے بہت خوب ماشاءاللہ پویناپا ابھی پوری دنیا میں جس طرح ایک پینڈامک ہے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے لوگ بیمار ہیں بہت سے لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھے ہیں اور اس محول کے اندر عید منانا مشکل بھی ہے بہت سے لوگ تو شاید عید منا بھی نہیں پا رہے مگر ہمارے لیے کیا یہ بات جانا ضروری نہیں کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینڈامک سے یا کرونا وائرس سے لوگ فوت ہو رہے ہیں یا اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں وہاں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بھوک فلاس کی وجہ سے بھی لوگ دم توڑ رہے ہیں تو ہم کیوں بھوک کو پسے پوچھ ڈال کر باقی تمام چیزوں کو آگے رکھ رہے ہیں ہم کیوں ان لوگوں کے کام سپیشلی آج کے دن عید کے دن نہیں آ رہے اور قربان کیا ہوا جانوار ان لوگوں تک نہیں پہنچا رہے دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں قربانی ہوتی ہے لوگ بہر سے بھی سنایاں میں نے کہ کنٹینر راتے ہیں اس کی طرف نہیں جائیے جو پاکستانی ہیں جو ہمارے شہر ہیں جو علاقے ہیں بہت بڑی تعداد میں گوشت آتا ہے اس کو اپنی تائیش کر کہ آپ کباب بنا رہے ہیں کباب پارٹی ہو رہی ہے آپ جو ہے گوشت کو اپنے فریزر میں ڈم کر رہے ہیں یہ سب نہیں کیتے یہ سب آپ کی بیماری کا ہے جتنا بھی گوشت ہے آپ اپنے جو چھرائی حصہ ہیں وہ رکھ کر باقی آپ اپنے عزیز و اقالی دوست حباب قریبوں کے لیے آج اگر ہم یہ سب کر دینا تو ہمارے ہاتھ سے تو بیتے ہی یہ بھوکت خاتمہ ہو سکتا ہے کہ ہم عام پاکستانی مل کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں نہیں وہ کمل طور پر نہیں جبکہ کوشش ہونی چاہیے اور اس کوشش میں ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ گوشتوں کو ہم پیکٹس بنا ہے اور صریف بستیوں میں لے جائے آپ دیکھئے تو صحیح وہاں لوگ جو ہے کیسے گوشت پر جھوٹتے ہیں کیسے آپ کے گاریوں پر آپ کو روک جائیے میں تو بہت بسی علاقے میں کام کر رہی ہوں جہاں کچھی عبادیاں ہیں گوڈ ہیں تو میں تو وہاں حیران ہوتی ہوں کی بچارے زائنوں میں عام سڑکوں کے کنارے بیٹھیں کہ کوشتوں گوشت کی گاری ہے کوشتوں گاری اپنے غریب بیندائیوں کے لیے بھیجئے ان کو وہاں چہر ہوتا ہوا گوشت دیجئے تاکہ وہ پیر پھر کے وہ ان کے بچے کھانتے ہیں اس طرف ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے آپا یہ بتائے گا کہ عید قربان ہیں اور بات ہوتی ہے قربانی کی عیسار کی اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی کچھ کہنا چاہیں کہ ان لوگوں کو جو صاحب استطاعت ہیں مگر شاید ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں یا وہ بات کے پہلا قدم اٹھاتے ہوئے تھوڑے سے خوف زدہ ہوتے ہیں کچھ کہنا چاہیں گی آپ کی باتوں سے موٹیویٹ ہو کر آئم شور بہت سے لوگ اس راستے پر چل پڑیں گے اور اللہ کے بندوں کے کام آئیں گے بات ساری یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے تو اس دولت کو ہم اپنے تک رکھنا چاہتے ہیں ہمارے کس کام آئے گی ہم کیا کریں گے اتنی ہزاروں مواتیں اس میری بڑی عمر تک پہنچ کے میں نے دیکھی ہیں جو نہ نہ کام آئی ہے نہ دولت کام آئی ہے آپ کے لاکھوں کروڑوں عربوں روپے ایسی پڑے رہ گئے تو کیوں نہیں اپنی زندگی میں اپنا اچھا عمل کر کے جائیں کہ لوگ آپ کو ایک اچھے انسان کے طور پر دیکھیں جب آپ کو اچھے انسان کے طور پر دیکھیں گے تو اللہ جب وہ آپ کو گواہی دیں گے اللہ یہ اچھا انسان تھا جو تیرے دربار میں جا رہا ہے اس نے غریبوں کے لئے سوچا اس نے اچھی عمل کی ہے تو مقصورت آپ کی وہی ہو جائیں گے لیکن آپ اپنے تجوریوں کے طالق دولنے پڑیں گے کھولنے پڑیں گے آپ اپنے غریب بہن 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 ضرور نکالے ورنہ پھر ہماری دنیا جس طرح بربادی کی طرف ہے جس طرح ہمارا معاشرہ تنوزلی کی طرف ہے وہ پھر مزید گرابت کا اور مزید برے کاموں کی طرف لگ جائے بہت بہت شکریہ پیوین آپ بہت شکریہ آپ کے خوبصورت الفاظ کا ان تمام کاموں کا جو آپ کتنے سالوں سے خاموشی سے بے لاؤس کیے جا رہی ہیں اور تینک یو سو مچ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی کہتے نا ہیمانیٹی کے اوپر بھروسہ باقی ہے اور آپ اپنے بہت اچھی بات کی کہ آپ کا سوشل سٹیٹس میٹر نہیں کرتا اگر آپ کی تجوریاں بھری ہیں آپ کے فریزر میں گوشت پڑا ہے مگر آپ کے آس پاس کے لوگ بھوکے ہیں تو ایسے گوشت کا ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں عید کا موقع ہے دل بڑا کیجئے دل بڑا کیجئے اپنی خوشیاں لوگوں کے ساتھ بانٹی وہ نعمتیں لوگوں کون ہے تو میں کہوں گی اب ستار عیدی صاحب وہ چہرہ وہ شخص جنہوں نے بے لوس کام کیا جنہوں نے ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جن کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں اور ان کے بیٹے فیصل میں جوائن کی اسلام علیکم فیصل بہت بہت عید مبارک فیصل اور بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا خیر مبارک آپ کو بھی عید کی خوش ہوں فیصل بات ہو رہی ہے عید قربان کی اور ہم بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی کو قربان کی یا اس گوشت کی ضرورت نہیں اللہ اس تہوار کے ذریعے چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے کام آئیں فیصل آپ آپ کے والد آپ کی والدہ کتنے سالوں سے پاکستانیوں کے کام آرہے ہیں ہماری خدمت کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے عید کے موقع پر ہم سب کو بلکل عید ایک حقوق العباد کا ذریعہ ہے ہمیں اللہ تعالی زندگیاں بدلیں فیصل بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ رہے اگر آج عید کے دن ایک خوبصورت دن ہے تہوار کا دن ہے اگر ہم عبدالسطار عیدی کی باتیں کریں میری بہت بڑی انسپیریشن ہے عبدالسطار عیدی صاحب کچھ باتیں ان کی شیئر کیجئے تاکہ آج کے دن ہم خود کو بہتر انسان بنا سکیں مجھے ان کے ساتھ بہت ٹائم گزرا اور بہت چیزیں سیکھیں ساتھگی جو ہے ان کا بہت ایک جو ہے وہ اولین وہ تھا زندگی کا واقف تھا انہوں نے ہمیشہ ساتھگی اپنائے رکھی اور اسی کے ذریعے انہوں نے ہر کام کی ان کے ہر کام میں ساتھگی تھی ان کی باتوں میں ان کے کام میں ان کے طور طریقوں میں ان کے دفتر میں ہر جگہ یہ ساتھگی سے کرتے تھے کام اور کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی اگر بات کیجئے عیسار اور قربانی کی فیصل آپ نے لوگوں کی خدمت کی پینڈامک ہوا کرونا وائرس ابھی بھی موجود ہے اور آپ نے ہمت نہیں ہاری اور آپ لوگوں کی مدد کی پہنچے جہاں جہاں ضرورت پڑی آپ نے لوگوں کی امداد کی اور پھر خود آپ کو بھی کو ہوا پھر آپ نے اپنے آپ کو سیلف آئیسولیٹ کیا اور پھر آپ نے اپنا علاج کیا اور جیسے ہی آپ ٹھیک ہو ہے آپ دوبارہ سے تو یہ حمد یہ طاقت دیٹرمنیشن کہاں سے آتی ہے فیصل دیکھیں اللہ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے ہمیں اللہ تقبر سے بچائے اور حمد دے عیدی صاحب نے ہماری ایسی تربیت کی ہے بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے اپنے والد کے ساتھ کوئی ایسا چیز ایکسپیرینس کی ہو جو آج آپ ہمارے ساتھ ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں بہت سارے ہیں جو ہے ان کی تو ہر بات ہی وہ مثالی تھی ان کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا اور کون سی ایسی بات ہے جو میں شیئر کروں آپ سے آپ نے بہت ساری چیزیں ان کی سنی ہوں گی اور ساتھ کی سچائی وقت کی پابندی اور محنت یہ چار چیزیں جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جس انسان نے بھی اپنا ہے اس کو اللہ تعالی ضرور کامیابی دیتا ہے فیصل جاتے جاتے ہماری قوم اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ ایدی صاحب کی طرف سے اپنی والدہ کی طرف سے خود فیصل ایدی لوگوں سے کیا کہنا چاہے گا قربانی کا دن ہے اور بس کچھ ایسا کہہ دی جی کہ لوگ اپنی ذات اپنے نفس کو قربان کریں اور بہتر انسان بننے کا آج فیصلہ کریں یہ چار چیز جو میں نے آپ کہیں سادگی سچائی محنت اور وقت کی پابندی اور عید کا وقت ہے قربانی بکرہ عید کا وقت لوگوں کو قریبوں کا خیال رکھنا چاہیے فریجوں میں گوش نہیں بھرنا چاہیے اور تقسیم کریں زیادہ سے زیادہ اور یہ حقوق لبات کا وقت ہے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسانوں کے حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں اسی چیز پر عمل کریں تو ہم دولت کی تقسیم بھی بہتر کر سکتے ہیں سماج میں اور امیر حریب کا فاصلہ بھی کم ہو سکتا ہے بہت شکریہ فیصل ہمیں جوائن کرنے کا ہمیں وقت دینے کا آج ہم نے نہ صرف بات کی کہ عید العزا ہے کیا اس کے پیچھے مقصد کون سا ہے جو چھپا ہے جو شاید ہم خوشیوں کے اندر اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی اصل کور کو نہیں پہچان پاتے ہم نے سماجی رویوں کو بدلنے کی بھی بات کی ہم نے ان ان سنگھیروں سے بھی ملاقات کی جو بے لوس عید ہو یا بکرہ عید ہو عید نہ بھی تو دن رات لوگوں کے عید پر کوشش کیجئے کہ ان کو بہت مہنگے نہیں تو کچھ اچھے کپڑے ان کے لئے بھی خرید دیئے کیونکہ وہ عید وہ خوشی جو آپ نے دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹی ایسی خوشی میں خوشی ہونے کیا فائدہ وہ کہتے جو چیز آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی چیز آپ دوسروں کے لئے بھی پسند کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ پرانے کپڑوں میں پھر رہے ہیں اور آپ نئے کپڑے پہن کر تصویرے لگائیں کوشش کیجئے کہ خوشی کو بانٹے کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں ایک بار پھر ہم سب کی طرح سے آپ سب کو بہت عید مبارک انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ